اسلام علیکم ڈیر سٹورنٹس ڈیر سٹورنٹس ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایزی ٹرک ٹو فائنڈ سکوئر روٹ آپ ای نمبر آج کی لکچر میں میں آپ کو ایسا ٹرک سکھاؤں گا جس کو یوز کرتے ہوئے آپ آسانی کی ساتھ کسی بھی نمبر کا سکوئر روٹ معلوم کریں گے یعنی فرفیک سکوئر نمبر کا سکوئر روٹ معلوم کریں گے وہو بھی 5 سکنڈ کی اندر آتی ہے اپنی ٹاپک کی طرف ہماری پاس یہ فرفیک سکوئر نمبر جس کا سکوئر روٹ ہم معلوم کریں گے 5 سکنڈ کی اندر لیکن اس کی لئے ہمیں سکوئر روٹ کا سکوئر کا ٹیبل بنانا ہوگا یعنی سنگل ڈیجٹ نمبر کا سکوئر وہ دہاں میں معلوم ہوتا ہے اس کی سکوئر ہمیں درکار ہوں گے ہماری پاس 0 سکوئر برابر ہوتا ہے 0 کی 1 سکوئر is equal to 1 2 سکوئر is equal to 4 3 سکوئر is equal to 9 4 سکوئر is equal to 16 5 سکوئر is equal to 25 6 سکوئر is equal to 36 7 سکوئر is equal to 49 8 سکوئر is equal to 64 9 سکوئر is equal to 81 and so on اب ہمیں ہماری پاس 3 ڈیجٹ نمبر کا سکوئر روٹ ہم معلوم کر رہے ہیں اور 4 ڈیجٹ نمبر کا سکوئر روٹ معلوم کر رہے ہیں تو اس کی لئے ہمیں سنگل ڈیجٹ نمبر کی سکوئر جو ہے وہ معلوم ہے یہ ہماری لئے کافی ہے اگر ہماری پاس یہ 5 ڈیجٹ نمبر ہوتا تو ہم 2 ڈیجٹ نمبر کا سکوئر بھی معلوم کر لیتے ہیں آپر اب اس نمبر کی طرف آتے ہیں اس کی ہم پیر بنائیں گی رائٹ ہینڈ سائٹ سے 29 ہماری پاس ایک پیر ہے اور 5 دوسرا پیر ہے اب 29 کا یونٹ ڈیجٹ دیکھ لیتے ہیں وہ ہے 9 9 کو اس ٹیبل میں تلاش کر لیتے ہیں 9 جو ہے وہ ہماری پاس 3 سکوئر جو ہے 3 کی سکوئر میں بھی 9 آتا ہے اور 7 کی سکوئر میں بھی یونٹ ڈیجٹ 9 آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس نمبر کا سکوئر روٹ معلوم کریں گے تو اس کا یونٹ ڈیجٹ یا تو 3 آئے گا اور یا 7 آئے گا اب دوسری فیر کی طرف آتے ہیں وہ ہماری پاس ہے پائپ پائپ کو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں پر موجود ہیں پائپ ہماری پاس 4 اور 9 کی درمیان میں یہاں پر موجود ہیں تو اس کے لئے ہم چھوٹا والے نمبر لیں گے 4 4 کس کی برابر ہے 2 سکوئر کی برابر ہے تو یہاں پر ہم لیں گے 2 اب 2 کو اس کی اگلی نمبر کے ساتھ ملٹیپلائے کر لیتے ہیں یعنی 2 کو 3 کی ساتھ ہم ملٹیپلائے کریں گے تو اس کا انصر آئے گا 6 6 کو 5 کے ساتھ کمپیر کر لیتے ہیں تو 6 is greater than 5 اب ہمارا انصر جو آیا ہے وہ 5 سے بڑا ہے تو اس کی لئے ہم چھوٹا والے نمبر لیں گے اگر ہمارا انصر 5 سے بڑا رہا تو ہم چھوٹا والے انصر لیں گے اگر ہمارا انصر اس انصر سے چھوٹا رہا تو ہم بڑا والے نمبر جو ہے وہ لیں گے اب دوسری اگزمپل کی طرف آتے ہیں اس کی بھی پیر بنا لیتے ہیں رائٹ ہینڈ سائٹ سے اب 9 کو یہاں پر تلاش کر لیتے ہیں کہ 9 کس نمبر کی سکوئر میں موجود ہے تو یہ تو same situation ہے 9 3 کی سکوئر میں موجود ہے اور 9 یہ 7 کی سکوئر میں بھی موجود ہے تو اس کا مطلب ہی ہے کہ اس کی سکوئر روٹ میں یا تو 3 آئے گا اور یا 7 آئے گا اب دوسری پیر کی طرف آتے ہیں 22 کی طرف 22 کو یہاں پر تلاش کر لیتے ہیں 22 ہماری پاس 16 اور 25 کی درمیان میں موجود ہے تو اس کی لئے ہم چھوٹا والے نمبر لیں گے 16 16 پور سکوئر کے برابر ہے تو یہاں پر ہم لیں گے 4 اور اب پور کو نیکس نمبر کے ساتھ ملٹی فلائی کر لیتے ہیں یعنی 5 کے ساتھ ملٹی فلائی کریں گے تو اس کا انصر آئے گا 20 اب 20 کو اس نمبر کے ساتھ کمپیر کر لیتے ہیں 20 is less than 22 اب ہمارا انصر 22 سے چھوٹا ہے تو اس کی لئے ہم بڑا والے انصر یعنی 7 لیں گے یہاں پر ہمارا انصر 5 سے بڑا تھا اس لئے ہم نے چھوٹا والے نمبر لے لیا اور اس اگزمپل میں ہمارا انصر اس انصر سے چھوٹا ہے تو اس کی لئے ہم بڑا والے نمبر لیں گے تو اس کا سکوئر روٹ ہے اب اس پیر کے طرف آتے ہیں یہاں پر بھئی ہم پیر بنائیں گی ہماری پاس پورٹی فور ایک فیر ہے اور ترٹی ایٹ دوسرا فیر ہے اب اس کا یونٹ ڈیجٹ فور ہے تو فور کو یہاں پر تلاش کر لیتے ہیں پور ہماری پاس ٹو کی سکوئر میں بھی موجود ہے اور فور ہماری پاس ایٹ کی سکوئر میں بھی موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نمبر کا سکوئر روٹ جو ہے اس میں یونٹ ڈیجٹ یا تو ٹو آئی گا اور یا ایٹ آئی گا اب دوسری فیر ترٹی ایٹ کی طرف آتے ہیں ترٹی ایٹ کو یہاں پر تلاش کر لیتے ہیں ترٹی ایٹ ہماری پاس ترٹی سکس اور فورٹی نائن کی درمیان میں موجود ہے اس کے لئے ہم چوٹا والا نمبر لیں گے ترٹی سکس ترٹی سکس سکوئر کے برابر ہے تو یہاں پر ہم لیں گے سکس اب سکس کو نیکس نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے یعنی سکس کو سین کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو اس کا انصر آئے گا فورٹی ٹو اب پورٹی ٹو کو ترٹی ایٹ کے ساتھ کمپیر کر لیتے ہیں تو فورٹی ٹو ایس گریٹر دن ترٹی ایٹ ہمارا انصر ترٹی ایٹ سے بڑا ہے تو اس کے لئے ہم چوٹا والا نمبر لیں گے ٹو یہ اس کا سکوئر روٹ ہے اب اس نمبر کے طرف آتے ہیں اس کی بھی پیر بنا لیتے ہیں فورٹی فور ایک پیر ہے اور سیونٹی سیون دوسرا پیر ہے اب یونٹ ڈیجٹ کیا ہے اس کا فور تو یہاں پر ہمارے پاس اس کی سکوئر روٹ میں یا تو آئے گا ٹو اور یا آئے گا ایٹ اب سیکنڈ فیر کے طرف آتی ہے وہ ہے سیونٹی سیون سیونٹی سیون ہمارے پاس سکسٹی فور اور ایٹی ون کی درمیان میں موجود ہے تو اس کی لئے ہم چوٹا والا نمبر لیں گے سکسٹی فور سکسٹی فور ایٹ سکوئر کے برابر ہے تو یہاں پر ہم لیں گے ایٹ اب ایٹ کو نکسٹ نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے یعنی ایٹ کو نائن کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کریں گے تو اس کا انسر آئے گا سیونٹی ٹو سیونٹی ٹو کو سیونٹی سیون کے ساتھ کمپیر کر لیتے ہیں تو سیونٹی ٹو اس کا انسر جو آیا ہے وہ سیونٹی سیون سے چھوٹا ہے تو اس کی لئے ہم بڑا والا نمبر لیں گے یعنی ایٹ تو ہمارے فاس یہ اس کا سکوئر روٹ ہے اس ٹرک کو یوز کرتے ہوئی آپ کسی بھی پرپیکٹ سکوئر نمبر کا سکوئر روٹ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں اپنے آئندہ لیکچر میں ایسا ٹرک آپ کو بتاؤں گا جس کو یوز کرتے ہوئی آپ ایم پرپیکٹ سکوئر نمبر کا سکوئر روٹ جو ہے وہ بھی آسانی کے ساتھ معلوم کریں گے آج کی لئے اتنا ہی کافی ہے اگر آپ نے میری شینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور گنٹی کی بٹن کو دبائیے تاکہ میرے آنی والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے اور آپ جو ہے میری کسی بھی ویڈیو کو مس نہ کریں آج کی لئے اتنا ہی شکریہ